دوستو یہاں پر دیکھئے میں آپ کو لائیو ساری ساری چیزیں سمجھانے والا ہوں کہ کس طرح سے یہاں پر ابھی فلال کھیل چل رہا ہے اور آنے والے سمیں کیا ہوگا دوستو یہاں پر میں آپ کو سمجھاؤں گا بھی آنے والی ویڈیوز میں کیونکہ میں بھی یہاں پر کچھ نہ کچھ سیکھ رہا ہوں اور سیکھنا آپ کے لئے بہت ضروری ہے لائیو یہاں پر میں اس لئے لے کر کہایا ہوں نوڈ ایڈیٹڈ ویڈیو ہے ویڈیو کو لائک کیجئے گا سب سے پہلے تو دوستو یہاں پر میں نے ٹریڈنگ ویو میں بی ٹی سی یو ایس ڈی کا دوستو یہاں پر یہ پیئر یہاں پر اوپن کیا ہوا ہے اور ابھی فلال یہاں پر میں نے ون ڈے کا چارٹ یہاں پر اوپن کیا ہوا ہے اور آنے والے سمیں میں یہاں پر کیسے آپ کو دیکھنے کو ملے گا دیکھئے اس طرح سے ابھی فلال ون ڈے کا چارٹ ہے یہاں پر یہ فلیک پیٹرن بن رہا ہے دیکھیں نیچے جب اس طرح سے آئے نا ایک ریلی جب آپ کو یہاں پر دکھائی دے آتے ہوئے اسے میں ہاں پر ہٹا دیتا ہوں ابھی فلال دوستو جب یہ نیچے آپ کو دکھائی دینا اس طرح سے ایک ریلی یہاں پر آپ کو یہ دکھائی دے آتے ہوئے یہ جو ریلی یہ دیکھیں نیچے کو آتی ہی ہے اسے کہتے ہیں فلیک بنانا ہر سمیں آپ کو اس طرح کے فلیک بنتے ہوئے دکھائے دیں گے اور یہ آپ کو پہچاننا ہے آپ کوشش کیجئے کہ اس فلیک کو آپ پہچانے کی فلیک کیسے بن رہا ہے اب آپ کو میں اگر میں بیک میں ہاں پر آپ کو لائیو لے جا کر کے بھی دکھاؤں تو یہاں پر آپ کو ساری ساری چیزیں سمجھ بھی آ جائیں گی سب سے پہلے دیکھیں میں آپ کو اور آپ کو دکھا دیتا ہوں لے جا کر کے کیسے یہاں پر یہ ورک کرتا ہے یہ دیکھیں دوستو یہاں پر ابھی فلال لگ بک 7 مہیں 2022 کے آس پاس کا ون ڈے کا چارٹ بی ٹی سی یو ایس ڈی کا میں نے آپ پر اوپن کیا ہوا ہے ویڈیو میں بنے رہے گا گارنٹی ہے یہاں پر آپ کو بہت کچھ آنے والے سمجھ میں میں آپ کو سکھانے والا ہوں کیونکہ جو چیزیں میں نے آپ پر سیکھیں ہیں ٹریڈنگ آپ کو کسی کی بھی فالو نہیں کرنی ہے جب تک آپ یہاں پر خود نہیں سیکھیں گے تب تک آپ یہاں پر ماسٹر نہیں بن سکتے ہیں یاد رکھئے گا اور یہ آپ کو بہت ضروری ہے سیکھنا دو چیزیں ہوتی ہیں سب سے پہلے تو پرائز ایکشن آپ کو دیکھنا ہے کہ یہاں پر پرائز ڈاؤن مومنٹ میں ہے یا اپ وارڈ مومنٹ میں ہے ابھی فلال بیشاک یہ بیریش موڈ ہے یہاں پر بھی تب آپ کو یہ فلیگ یہاں پر دکھائے دیں گے اور ایک دو چیزیں اور ہیں جو اس کے ساتھ میں آپ کو دیکھنی ہے لیکن سب سے پہلے میں ہاں پر آج آپ کو سامنے کچھ چیزیں ہاں پر فلیگ کیلئے کرنا چاہوں گا اور کچھ بات کرنا چاہوں گا کہ فلال کے اس سمیہ میں بیٹکوئن جو 21,288 کے پرائز پر یہاں پر چل رہا ہے اور آنے والے سمیہ میں یہاں پر کیا مومنٹ آپ کو دیکھنے کو ملے گا یہ دیکھیں یہاں پر بیٹکوئن نے ڈاؤن ٹرینڈ یہاں پر اپنا سٹارٹ کیا تھا اور وہ کافی پہلے سے چل رہا تھا راؤن ٹرینڈ دوستو یہاں پر سٹارٹ کے ساتھ دوستو یہاں پر آپ کو کچھ چیزیں اور دیکھنی ہے سب سے پہلے ایک چیزیں اور دیکھنی ہے جس کا نام ہے دوستو یہاں پر سپورٹ اینڈ ریجسٹنس سپورٹ اینڈ ریجسٹنس دوستو میٹر کرتا ہے کیونکہ سپورٹ اینڈ ریجسٹنس کا اس لئے دوستو یہاں پر میٹر کرتا ہے اگر آپ اسے یہاں پر نہیں دیکھیں گے جج نہیں کریں گے تو وہ یہاں پر اس طرح ایسے بنیں گے تو اس کیلئے سب سے پہلے دیکھیں ایک ڈown ڈ پول legislature یہاں پر آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے ڈاون ڈیاہ پر یہ آپ کو دیکھنے کو ملا ہوں اس سے پہلے یہ ایک ڈالین ف لہنہ پر آپ کو دیکھنے کو ملا یہ فلی اینڈییکٹر آپ اسے مان سکتے ہیں کہ جب ایک ڈاون میں یا ایک اپورپربالوجہ مناری پھر還有啊 iriaon confrontation م組�oi دیکھائی دیکھتے اس کے بعد کے کنڈیشن آپ کو پھر دیکھنی capac Odoo یا ٹھوڑا سا آپ وارٹ پوزیشن میں بھی چل سکتا ہے ایسے بھی چل سکتا ہے تھوڑا تھوڑا سا ایسے بھی چل سکتا ہے وہ بھی آپ کو پہچان مان لی جی یہاں پر یہ ڈاؤن ٹرینڈ میں آپ کو پڑھے گی تو اس طرح سے آپ کو کنڈنس دکھائی دی اس کے بعد میں جو position ہے وہ ایسے بھی ہو سکتی ہیں اور جو position ہے وہ ایسے بھی ہو سکتی ہیں کچھ کچھ position کیونکہ یہ ایک ساتھ نہیں جائے گا position ایسے بھی پہلے اوپر آئے گا پھر lower low پھر lower high پھر lower low پھر lower high اس طرح سے بناتے ہوئے نیچے چلے جائے گا یا پھر یہ اس طرح کی position جو یہاں پر ابھی فلال یہاں پر یہ دیکھ رہی ہے بیچ میں آپ کو اس طرح سے آپ کو دکھائے دے گا تین کنڈیشن ہے تینوں کی تینوں کنڈیشن میں نے ہاں پر آپ کے سامنے فلال اوپن کی ہوئی ہے ویڈیو میں ساری ساری چیزیں آج کی ہی ویڈیو میں نہیں بتاؤں گا کیونکہ بہت کچھ چیزیں ہیں جو کی آنے والے سمیہ میں آپ ایزلی سمجھ سکتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو یہاں پر ڈاؤن فال دیکھنا ہے جب یہ آپ کا ڈاؤن فال آیا اس کے بعد میں کنڈیشن دیکھنی ہے کیا ہے کنڈیشن فلال کے سمیہ میں کیا چل رہی ہے مان لیجے چارٹ جیسے فلال کرنٹ چارٹ پر بھی میں چلوں گا اس سے پہلے والے چارٹ پیٹرنس ہوں اس کے اوپر ہم یہاں پر بات کر لے رہے ہیں اب اس کے بعد میں دوستو یہ سائیڈ ویو میں یہاں پر یہ چلنے لگا میں یہاں پر یہ سائیڈ ویو اس نے یہاں پر اپنا یہ سٹارٹ کر دیا یہ دیکھیں یہ سائیڈ ویو ہے یہاں پر اس نے سٹارٹ کر دیا تھوڑا سا اوپر نیچے ہو سکتا ہے کیونکہ ابھی فلال کے سمیہ میں میں ہاں پر جلدی جلدی بنا رہا ہوں یہ دیکھیں اس پوزیشن سے یہ بہار نہیں آیا اس پوزیشن سے بہار نہیں آیا اور جیسے ہی دوستو یہاں پر اس پوزیشن سے بہار آیا تو یہ نیچے کو جاتا یا پھر اوپر کو جاتا دونوں میں سے ایک کنڈیشن ہوتی کنڈیشن کیا ہوئی یہاں پر آپ کو دیکھ رہی ہیں بلکل سیمپل سب سے پہلے سپورٹ انڈ ریجسٹنس بھی آپ کو دیکھنا ہے کیونکہ سپورٹ انڈ ریجسٹنس یہاں پر میٹر کرتا ہے ضرور میٹر کرتا ہے اور اس کی لئے دوستو آپ کو اپنا بیک میں دوستو یہاں پر جانا پڑے گا کیونکہ بٹکوئن ہے بٹکوئن کے اوپر ہی دوستو یہاں پر ساری ساری مارکٹ چلتی ہے اور آپ کو یہاں پر دیکھنا پڑے گا کہ سپورٹ انڈ ریجسٹنس کہاں پر ہیں دوستو یہ یہاں پر آپ کو دیکھ رہے ہوں گے دیکھئے یہاں پر یہ آپ کو کافی سارا مومنٹ ہے یہاں پر آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا یہ دیکھئے یہ کافی سارا مومنٹ کافی بار دوستو یہ دیکھئے کافی بار دوستو یہ یہاں پر آیا یہاں پر ٹچ کیا پھر جمپ لیا پھر ٹچ کیا پھر جمپ لیا یہ دیکھئے میں یہاں پر اسے کھوڑا سا بڑا کر دیتا ہوں یہاں پر ٹچ کیا پھر جمپ لیا ٹچ کیا فٹ جمپ لیا تو دیکھئے یہ ایک important دوستو یہ support ہے اس لیے اس کو بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ support یہاں پر کہاں تھی لیکن اس کے بعد میں سپورٹ نہیں ہے سپورٹ نہیں ہے آپ سپورٹ کہاں تھی آپ easily دیکھ پا رہے ہوں گے سپورٹ کہاں تھی اگر آپ چینل کے ساتھ بھی بنے رہیں گے اور آپ پہلی بار آئے ہیں تو آپ کو دیکھیں دوستو کونکہ مجھے بھی انچنجے کے بارے Flame جانکاری نہیں تھی بہت سے لوگ یہاں پر ٹیلیگرام پر اور تمام طرح کے آپ کو بتاتے ہیں کہ اس میں آپ انویسمنٹ کلیجن نہیں آپ انویسمنٹ مت کیجئے کسی کے بھی کہنے کے اوپر وہ بلکل غلط بات ہے آپ کسی کو فیس دیں گے آپ انویسمنٹ کیجئے اپنے سیکھنے کے اوپر جب تک آپ خود نہیں سیکھیں گے تو لوگ آپ کو ایسے ہی کاٹتے رہیں گے اب آپ کو دیکھیں بلکل بیک میں جانے کے بعد میں دکھ رہا ہے نا یہاں یہاں پر کی اس کے بعد میں کوئی آپ یہوں پر番 پا رہی ہے آپ ہیں یا تو یہ تھا آپ کو دکھائی دے رہا ہے اے یری یہ تھا یہ بارم بار آیا اور بارم بار اس نے تٹچ ہونے کے بعد میں پھر اوپر چلا گیا ہے پھر اس کے بعد میں یہ تھی اور اس سے پہلے یہاں پر آپ کو کوئی نہیں دکھائی دیکھیں یہ دیکھیں نا تو اس سے پہلے ہے اور اگر میں باب کی بھی بات کروں تو نا فر اس کے بعد میں 디کس سارا کا سارا یہ جو ایریا ہے یہ سب کھالی پڑا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ سارا کا سارا ایریا کھالی ہی تو ہے اس ایریا میں کچھ ہے کیا نہیں ہے نا اس لیے support and resistance بھی دوستو یہ دیکھیں اس ایریا میں کچھ ہے تھوڑی یہ نا یہ تو ڈاؤن جانا ہی تھا اگر یہ ٹوٹتا تو ڈاؤن جانا ہی تھا اور ڈاؤن جانے کے بعد میں یہ رکے گا کہاں پر وہ بھی تو matter کرتا ہے نا ڈاؤن جانے کے بعد میں وہ رکے گا کہاں پر اس لیے یہ چیزیں دوستو یہاں پر آپ کو سمجھنی ضروری ہے پہلے میں انہیں ہٹا دیتا ہوں دیکھئے دوستو اور فلال لے کر کے چلتا ہوں جس پوائنٹ پر اور جس ٹاپک پر میں ہاں پر آپ کو سمجھا رہا تھا میں سمجھا رہا تھا یہاں پر آپ کو اس میں اب دوستو یہاں پر اس نے اس کو جو سائیڈ ویو یہاں پر یہ چل رہی تھی کنٹیمیو یہاں پر اس کو اسے بریک کر دیا دوستو 1 minute 5 minute 10 minute کا چارٹ نہیں ہے جتنا آپ 1 day یا پھر 7 day یعنی weekly چارٹ پر اگر آپ جائیں گے تو ساری ساری picture آپ کو easily clear آپ کو دکھائی دے جائے گی کہ ہاں اگر یہ چیزیں ایسی تھی تو یہاں پر یہ step تھا اس کے بعد میں سیدھا سیدھا یہاں پر یہ step تھا اسی وجہ سے دوستو یہاں پر یہ ساری ساری چیزیں matter کرتی ہیں دو چیزیں سب سے پہلے آپ کو سمجھ میں آگئی ہوں گی ایک تو یہاں پر آپ کو wig دیکھنی ہے یعنی یا تو یہ downfall میں flag بننا آپ کو دیکھنا flag آپ کو بار ام بار دکھائے دے گا flag کے لیے بھی میں continue بناؤں گا کہ کس طرح سے یہاں پر work کرتا اور easy way میں بہت سی چیزیں آپ کو دیکھنی ہی نہیں ہیں کچھ چیزوں کو بھی اگر آپ یہاں پر market میں سمجھ گئے سیگھ گئے سب سے پہلا support resistance دوسرا دو تین اور چیزیں ہیں جیسے double bottom ہو گیا یا پھر head and shoulder ہو گیا یا پھر یہ flag ہو گیا تو اس طرح سے کئی چیزیں ہیں جو آپ کو simple دیکھنی ہے اور وہ آپ کو اتنی زیادہ چیزیں نہیں ہیں جو آپ کو یہاں پر سمجھ میں نہ آئے جو سمجھ کر کے بیٹھے اور جو آپ کو گیان دیتے ہیں انہوں نے بھی کہیں نہ کہیں سے سمجھی ہی ہیں تو یہاں پر یہ دیکھیں جیسے یہ down position میں آیا اس کے بعد میں یہ یہاں پر sideways میں چلنے لگا اب یا تو یہ اوپر جاتا یا پھر نیچے آتا لیکن اس نے نیچے جانا یہاں پر لوگوں نے بیچا emotion ہو گئے یا جیسے بھی market رومرز آئے تو جو بھی news یا جو بھی لوگوں کے emotions emotions کے اوپر ہی دوستو یہاں پر خلال یہ market چلتی ہے چاہے کوئی بھی market ہو لوگ وہاں پر اپنے emotions کے ساتھ میں کھیلتے ہیں اور وہاں پر market میں automatically دوستو یہاں پر آپ کو یہ trend pattern یہاں پر آپ کو بنتے ہوئے دکھائے دیتے ہیں باقی جب یہ down position میں آیا اس کے بعد میں یہاں پر آپ کو پیچھے میں نے بتایا کہ یہاں پر کوئی support and resistance یہاں پر work نہیں کر رہا تھا کیوں نہیں کرے گا کیونکہ 19-20,000 کے آس پاس تھا اور وہ وہاں پر ہی rate وہاں پر پہنچ گیا اس کے بعد میں دیکھیں دوستو یہاں پر current rate کی اگر ہم یہاں پر بات کر لیں تو current rate میں بھی دوستو یہ دیکھیں میں یہاں پر تھوڑا سا ایسے بڑا کر دیتا ہوں جس سے کی easily آپ سمجھ پائیں گے اب اس کے بعد میں ایک flag تو دیکھیں یہ تھا جب یہ یہاں سے اوپر آیا اور side wave میں چلا اب دوسرا flag دوستو یہاں پر یہ ہے یہ آیا down fall میں اور اس کے بعد میں دوستو یہ یہاں پر اس پیٹرن میں یہاں پر فلال فسا ہوا ہے اب جیسے ہی یا تو اسے cdc بات ہوں گی دو چیزیں یہاں پر ہوں گی یا تو اوپر جائے گا یا تو یہ یہاں کو اس کو توڑ کر کے اوپر جائے گا یا پھر اس کو break کرنے کے بعد میں نیچے آئے گا cdc بات یہاں پر دو چانسز ہیں اب آپ کو یہاں پر اس کا wait کرنا ہے اتنا اتاولہ نہیں ہونا کہ ایک candle یہاں پر بنی ہے اور سیدھا دوستو یہاں پر اس میں entry لیکن نہیں fake break out بھی ہو جاتے ہیں اور اس کے لئے دوستو یہاں پر آپ کو volume بھی دیکھنا ہے volume کیلئے دوستو یہاں پر آپ کو simple free میں آپ trading view کو use کیجئے indicator پر آپ جائیے volume کو بھی آپ select کر سکتے اور آپ کو یہاں پر دیکھ جائے گا یہ دیکھیں volume یہاں پر downtrend میں ہے لیکن یہ یہاں پر کچھ upward position میں ہے جیسے ہی دوستو یہاں پر اس triangle کو یہ break کرے گا یا تو upward position میں جائے گا یا downward position میں جائے گا upward position میں جاتا ہوا دیکھ رہا ہے لیکن volume نہیں ہے یا تو volume high volume مانا یہاں پر ضروری اس کا wait کرنا ہے دوستو آپ سمجھ رہے ہوں گے یہاں پر کی کھیل کس طرح سے چلتا ہے اور market کیسے ہاں پر rate کرتی ہے کسی بھی coin کو اٹھا لیجیے سب سے پہلے دوستو آپ کو flag pattern دیکھنا ہے دو چیز دو چار چیز indicators اور آپ کو دیکھ باقی آپ market بات دیکھیں ایتھئریم کبھی میں چارٹ ایتھئریم یہاں پر ہم لٹ کر لیتے ہیں ایتھئریم 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 US ڈالر کر لیتے ہیں ایتھئریم اور USD کے چارٹ پر دوستو ہم آ چکے آپ دیکھ دیکھ یہ flag بنا اس کے بعد میں flag بھی ایک طرح نہیں ہوتا اس کے لیے بھی دو تین طرح ہوتے ہیں ایسا نہیں کہ ایسا ہی بنے گا ایک ڈنڈا یہاں پر کھڑا کر دیا ہم نے پھر اس کے بعد میں اس طرح یہ تو ہو گئے جب اپ ٹرینڈ ہوگا اب اسی طرح سے ڈاؤن ٹرینڈ میں اُلٹا فلیک بنتا ہے ڈاؤن ٹرینڈ میں کیونکہ اُلٹا فلیک بنے گا تو ڈاؤن ٹرینڈ میں اس طرح سے بنے گا یا تو یہاں سے ایسے آئے گا ایسے اور پرائز پھر اس طرح سے اس کے بیچ میں فس جائے گا یا پھر ایسے آ جائے گا اور تھوڑا سا ڈاؤن وارڈ پوزیشن میں ایسے آئے گا اور پرائز پھر اس کے بیچ میں یہاں پر ایسے فس جائے گا تو اس طرح سے یہ فلیک پیٹرن تو سب سے پہلے آپ کو سمجھنا ہے اور جب آپ سب سے پہلے اسے سمجھیں گے تو آپ کو ساری ساری چیزیں بہت سی چیزیں ہاں پر آپ کو کلیر ہو جائیں گی تو اس کے ریکارڈنگ میں آپ کو بتا رہا تھا کیونکہ ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی اسی وجہ سے میں ہاں پر سوچ رہا ہوں کہ ایک پرٹیکلر سب سے پہلے جو ساری پیٹرن جو میں نے سیکھے ہیں اور ایزی وی میں سیکھے ہیں اور ایزی بہت شاہ میں آپ کو میں بتانے کی کوشش کروں گا ویڈیو کی ڈیسکرپشن میں سب سے پہلے تو ٹیلیگرام چینل کا لنک ہے کسی کو ایک پیسہ آپ کو نہیں دینا ہے پری کا ٹیلیگرام چینل کا لنک ہے اسے آپ ضرور جان کر لیجے گا کیونکہ وہاں پر بھی میں پوسٹ کرتا رہوں گا اور ساری ساری چیزیں یہاں پر میں آپ کو اپ ڈیٹ دیتا رہوں گا جتنا آپ یہاں پر سیکھنے کی کوشش کریں گے سمیہ دیں گے سیکھنے کے لیے کسی اور کے یہاں پر کہ اس کوئن میں انویسمنٹ کلیجن نہیں کسی میں انویسمنٹ نہیں کرنا اس سے پہلے آپ کو یہاں پر سیکھنا ہے ٹائم دینا ہے سیکھنے کے لیے جو بھی چیزیں ہیں آپ کو سیکھنے پر کرنی ہے سپورٹ انڈ ریجسٹنس کیسے ورک کرتا ہے اور کیسے آپ کو دیکھنا ہے ایک گھنٹے میں نہیں دیکھنا آپ کو پانچ منٹ میں بھی نہیں دیکھنا آپ کو دس منٹ میں بھی نہیں دیکھنا ونڈے کے چارٹ پر دوستو اگر آپ یہاں پر کھیلنا سیکھ گئے تو ایزی وی میں آپ یہاں پر اچھا خاصا دوستو یہاں پر پروفٹ بنائیں گے دیکھیں کیسے اگر ہم یہاں پر بات کریں ابھی ایک اوریجنٹل لائن میں ہاں پر لے لیتا ہوں دیکھیں یہ جو کلر پر آپ کو سیلیٹ کرنے نہیں آتے یہ دیکھیں بلو کلر یہاں پر آپ کو دیکھ رہا ہوگا اگر آپ کو یہ چینج کرنا ہے تو یہاں پر اس پر لاکر کے رائٹ کلک کیجئے سیٹنگز آ جائیں گی یہاں پر جو یہ کلر آپ کو دیکھ رہا ہے مان لیجیے یہ آپ کو گرین کرنا ہے اور تھوڑا موٹا کرنا ہے تو اس کو موٹے پر کلک کر دیا یہ دیکھ رہا ہوگا آپ کو سیٹنگز پر گئے اور کلر پر کلک کیا کوئی بھی کلر آپ لے سکتے ہیں پر یہ گرین کیا یلو کرنا چاہیں یلو کر سکتے ہیں جو بھی آپ چاہیں مان لیے گرین کرنا ہے کیونکہ تھوڑا اٹریکٹیو ہے دور سے دیکھ جاتا ہے اب یہ جو اس کی موٹا ہی ہے وہ چھوٹی ار پتلی کرنے ہے تو یہاں سے آپ کر سکتے ہیں یہ اس سے موٹا یہ اس سے موٹا اس طرح سے یہاں پر گئے اوکے پر کر دیا تو یہ ہو گیا اب دیکھیں یہ یہاں پر آپ کو دیکھ رہا ہوگا یہ بار بار یہاں پر آتا ہے ری ٹیسٹ بیک میں آپ کو جا کر کے بتا رہا ہوں ری ٹیسٹ کیا پھر اوپر گیا یہاں پر آیا بار بار ری ٹیسٹ کیا اوپر گیا یہاں پر آیا بار بار ری ٹیسٹ کیا اوپر گیا تو آپ کو یہ سیدھا دیکھ رہا ہے کہ یہاں پر یہ سپورٹ ہیں اگر پرائس اس سے اوپر ہے لیکن پرائس اگر اس کے نیچے پہنچ گیا تو پھر یہ ایز ایز ریجسٹنس یعنی اس کی رکاوٹ بن جائے گا جب تک اسے نہیں توڑے گا بار بار ٹکر مار کر کے یعنی ایک ایسی چھت مان لیجیے جسے پھر وہ سر مار مار کر کے وہ توڑے گا اگر وہ ہلکا ہوتا چلا جائے گا یعنی بائر جب اس میں اوپر جا کر کے سر ماریں گے پریسر کے ساتھ دیرے دیرے وہ دیوار ہے وہ ہلکی ہو جائے گی اور وہ پھر اوپر چلا جائے گا اس طرح سے یہ دیکھئے یہ سپورٹ بہت زبردست ہے اب فیلال یہ ریجسٹنس بن گیا ہے اسی لئے اب یہ اس سے پہلے اگر آپ بیک میں جائیں گے تو آپ کو اور بھی بہت ساری چیزیں یہاں پر کلئر ہو جائیں گی کیونکہ یہاں پر یہ ایتھیریم کے چارٹ میں یہاں پر یہ نہیں دکھ رہا ہے کوئی بات نہیں باقی آپ کو دکھاتا ہوئے یہاں پر آپ کو بہت سی چیزیں دیکھیں کلئر ہو جائیں گی یہ جو ایریا تھا یہ جو ایریا تھا یہ دیکھیں اسے تھوڑا سمجھ بڑھا کر کے اس لئے دکھا رہا ہوں کیونکہ یہ جو ایریا تھا یہ یہاں پر بہت ایمپورٹینٹ تھا بیک میں بھی اگر آپ جائیں گے دیکھیں یہ یہاں پر آیا دوزار اکیس میں اس کو ٹچ کیا پھر نیچے آیا پھر اس کو اوپر ٹکر ماری پھر نیچے آیا پھر اس کو ٹکر ماری تو وہ ہلکہ ہو گیا ہلکہ ہونے کے بعد میں پھر اوپر گا اور بوم پھر سیدھا پہنچا سیڑے چار پانچ جار تک پہنچا پھر یہاں پر ڈاؤن فول یہاں پر آنا سٹارٹ ہوا یہ ونڈے کے چارٹ میں دکھا رہا ہوں بہت سی چیزیں آپ لانگ فریم میں اگر جتنا آپ دیکھیں گے چارٹ کو اتنا ایزی آپ یہاں پر سمجھ پائیں گے چیزوں کو کہ کس طرح سے ور کرتی ہیں اتنی مشکل چیزیں نہیں ہوتی ہیں جو کی چیزیں یہاں پر آپ نہ سمجھ پائیں یہ آپ دیکھئے یہاں پر آیا اگر آپ کو اور بھی چیزیں میں آنے والی ویڈیوز میں بتاؤں گا اسی لئے ویڈیو کو دوستو سب سے پہلے تو یہاں پر لائک کر دیجئے گا یہ جو چیزیں اور جو سمپلی سیٹی کے ساتھ میں آپ کو بتا رہا ہوں بہت سے لوگ اس طرح سے آپ کو نہیں سمجھیں گے کیونکہ میں نے اسی طرح سمجھی ہیں اور آپ بھی اسی طرح سے سمجھیں گے تو بہت ہی سمپل اور بہت ہی ایزی اس میں رہیں گی یہ آپ دیکھئے یہ ایتھیریم یو ایس ڈیٹی کا چارٹ میں نے پیر کھولا ہوا یہ یہاں پر آیا پھر اس کو ٹچ کیا پھر اوپر اس کے بعد میں یہاں تک آیا پھر پرائز یہاں پر کچھ دنوں تک سائیڈ ویو میں چلتا رہا لیکن جیسے ہی اس نے یہاں پر اس کو یہاں پر بریک آؤٹ کیا اپنی اس سپورٹ کو تو مارکٹ یہاں پر کیسے یہاں پر دیکھیں ڈاؤن فارڈ میں گئی ہے سیدھا دوستو یہاں پر ڈاؤن سیدھا پہنچائیے لگ بل 930 ڈالر کے پرائز کو یہاں پر بیٹکوئن کے اوپر ساری ساری چیزیں ہاں پر آلٹ کوئن ڈیپینڈ رہتے ہیں جیسے جیسے بیٹکوئن کا ریٹ بھی اوپر جائے گا اسی طرح سے ایتھریم بھی یہاں پر آپ کو اسی طرح سے جب یہ ٹکر مارے گا تو توڑ دے گا اسی لئے وولیوم آنا بہت ضروری ہے کیونکہ وولیوم ابھی یہاں پر اپ وارڈ پوزیشن میں نہیں ہے وولیوم یہاں پر یہ دیکھیں ڈاؤن پوزیشن میں ہاں پر یہ دیکھیں یہاں پر کرنٹلی یہاں پر یہ ڈاؤن میں چل رہا ہے اسی لئے وولیوم بھی میٹر کرتا ہے ہائی وولیوم کے ساتھ جیسے ہی یہاں پر آپ کو ساری ساری چیزیں دکھائی دیں گی تو یہاں پر آٹومیٹکلی کیونکہ مارکٹ کیب آپ چیک کر سکتے ہیں گوگل پر جا کر کے ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی اس وجہ سے ساری چیزیں آج کی اس ویڈیو میں ڈسکس نہیں کروں گا کیونکہ کل جو ویڈیوز آئیں گی ریگولر وہاں پر میں آپ کو ساری چیزیں سمجھانے کی کوشش کروں گا کچھ پیڑ پرموشن بھی رہتے ہیں وہ بھی کرتا رہتا ہوں لیکن کوشش کروں گا انہیں بند کرنے کی اور آنے والے سمیہ میں ساری ساری چیزیں ہمارے چینل پر آپ کو آثنٹیکیاں پر دکھائے دیں گی جو پیڑ پرموشن رہتے ہیں سرو میں ڈسکلیمر رہتا ہے اسی لئے آپ کو انویسٹمنٹ نہیں کرنا ہے صرف پیڑ ہے بس دیکھیں سکپ کیجئے جو ریگولر ویڈیوز رہتی ہیں اس طرح کی جو ایڈیوکیشنل ویڈیوز ہیں ان کے اوپر کیونکہ میرا زیادہ فوکس ہے آج کے سمیہ میں اور ساری ساری چیزیں کیونکہ جو میں خود سیکھ رہا ہوں اور سیکھ نہیں ضرور یہ لائف میں اگر آپ سیکھیں گے نہیں تب تک آپ ان لوگ بنتے رہیں گے کوئی نہ کوئی ویکتی آپ کو ایسا ہی کاٹتا ہے دوستو زیادہ ویڈیو لنبا نہیں ویڈیو کو لائک کیجئے اچھا لگے تو شیئر کیجئے ٹیلیگرام چینل کا لنک نیچے ڈیسکرپشن میں مل جائے گا اسے اب ضرور جوان آؤٹ کر لیجئے گا پھر ملتے ہیں نیچٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے ٹیک کیر تھانک یو